اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم باللسانی افقہ قولی ریاض صالحین حصہ اول احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کی قبروں اور ان کے کھنڈرات سے گزرتے وقت رونے اور ڈرنے اور اللہ کی طرف سے اپنی ضرورت ظاہر کرنے اور اس میں غفلت کرنے سے بچنے کا بیان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جبکہ وہ مقام حجر پر جہاں قوم سموت کے مکانات تھے وہاں پر پہنچے ارشاد فرمایا تم ان غضب والی لوگوں کے پاس سے گزرو تو روتے ہوئے گزرنا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو وہاں سے مت گزرنا کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ پہنچے جو انہیں پہنچا بخاری اور مسلم ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر سے گزرے تو فرمایا تم ان لوگوں کے گھروں میں داخل مت ہونا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہیں تم کو بھی عذاب نہ آلے جو انہیں پہنچا ہاں تم روتے ہوئے گزرو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھاپ لیا اور افتار تیز کر دی یہاں تک کی اس وادی سے آگے بڑھ گئے فائدہ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے اس کا مقام مدینہ اور شام یعنی سیریا کے بیچ ہے جب دس ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ تبوک کے لیے شام کی سرحد کی طرف تشریف لے گئے تو اس عذاب شدہ علاقے سے بھی گزرے اور اس موقع پر یہ ہدایات اپنے صحابہ کو دیں جو آپ کے ساتھ تھے جسے یہ معلوم ہوا کہ عذاب کا شکار قوموں کے علاقوں سے انسان کا گزر ہو تو وہ ان کے کھنڈرات کو صرف تاریخ کا ایک حصہ ہی سمجھے بلکہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے اور غفلت کا پردہ چاک کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ ایسے ہولناک انجام سے محفوظ رہے جس میں گزشتہ قومیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے شکار ہوئیں اسی طرح اللہ کے نافرمان کس سنگت سے بھی انسان بچے ورنہ اس کا امکان ہے کہ اس کا انجام بھی ان ظالموں کی طرح برا ہی ہو چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا تم ظالموں کی طرف مت جکو ایسا کرو گے تو تم کو جہنم کی آگ چمٹ جائے سورہ حود آیت 112 اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور مسلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائی اور ہم کو بھی اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ حمہ بحمدک اشہدوان لا الہ الا انتا استغفرک وعطو بلیک سبحان ربک رب العزت امہ اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمت کل باشا و ruinیں نبیل